اسلام علیکم دوستو آرمی چیف جنرل آسم منیر سعودی عرب میں موجود ہیں لیکن جب وہ پاکستان میں تھے سعودی عرب جانے سے پہلے عمران خان کی جانب سے جنرل آسم منیر کو ایک پیغام بجوایا گیا اور اس پیغام میں ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان نے جنرل آسم منیر سے ملاقات کی خواہی ظاہر کی ہے اب وہ سعودی عرب سے واپسی پر کیا عمران خان سے ملاقات کریں گے ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ جنرل آسم منیر نے بقاعدہ اس معاملے کے حوالے سے وزیراعظم شہباز شریف کو آگاہ کر دیا ہے اس معاملے میں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے عمران خان نے کس کے ذریعے رابطہ کیا ہے اور کیوں رابطہ کیا ہے اور وہ کیا معاملات ہیں جو جنرل آسم منیر کے ساتھ عمران خان تیہ کرنا چاہ رہے ہیں اہم تفصیلات سنسنی خیز تفصیلات اس ویڈیو میں میں آپ دوستوں کے سامنے رکھنے والا ہوں لیکن پہلے میں آپ دوستوں کو بتاؤں گا دوستوں ویڈیو آپ نے آخر تک دیکھنی ہے کہ عمران خان نے جانگیر ترین سے بھی رابطہ کیا ہے وہی جانگیر ترین جن پر عمران خان نے مقدمات بنوائے تھے منی لانڈرنگ شگر سکینڈل کے بقاعدہ ان کی بیگم اور بیٹی اور بچوں پر یہ مقدمات اور ایف آئی آر درج کی گئی تھی بقاعدہ جانگیر ترین کی گرفتاری کے حوالے سے کئی بار خبریں آتی رہی تھیں لیکن جانگیر ترین گرفتار نہیں ہوئے تھے اب عمران خان نے جانگیر ترین کی منت سماجت شروع کر دی ہے اور تحریک انصاف کے باوسوق ذرا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان نے دو ہفتے پہلے جانگیر ترین سے فون پر رابطہ کیا اور جانگیر ترین کو ایک بار پھر پارٹی میں دوبارہ واپسی کی آفر کی اور ساتھ ساتھ عمران خان نے آفر کی کہ جو ماضی میں ہو گیا اس کو بلا دیا جائے ایک بار پھر پارٹی میں آپ آئیں فعل کردار ادا کریں کیونکہ عمران خان کو اب یہ نظر آرہا ہے کہ وہ سیاسی طور پر بند گلی میں پھس چکے ہیں جس طرح انہوں نے اداروں کے ساتھ اپنے سنگھ اڑائیں ہیں وہ سنگھ اتنے اڑ گئے ہیں کہ اب واپسی کا کوئی چانس نظر نہیں آرہا لیکن جانگیر ترین سے جو یہ رابطہ کیا گیا اس میں جانگیر ترین نے کڑی شرائط رکھ دی ہیں جانگیر ترین نے عمران خان کے آگے شرائط رکھی ہیں اور عمران خان کو ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں وہ شرائط کسی طور بھی منظور نہیں ہے جانگیر ترین وہی شخصیت ہیں جو تحریک انصاف میں دوہزار گیارہ میں شامل ہوئے اس کے بعد جو عمران خان کو وزیراعظم بنانے کا پورا سفر تھا اس میں جانگیر ترین نے قلیدی اور اہم کردار ادا کیا جلسے کروانے ہو تقریروں کے لیے جو ہے وہ معاملات کو تیہ کرنا ہو اشتیاری مہم چلانی ہو اس میں جو پانی کی طرح جو پیسہ تھا وہ جانگیر ترین نے بہایا لیکن آخر میں عمران خان نے جانگیر ترین کو ہی قربان کر دیا عمران خان اور جانگیر ترین کا جو نائلی کا کیس تھا اس میں عمران خان نے اپنی گردن بچانے کے لیے جانگیر ترین کو جو ساکب نصار تھا چیف جسٹس اس کے ذریعے نا اہل کروایا اور اس کے بعد جب ان کی نائلی کو ختم کرنے کے حوالے سے معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان سے رابطہ کیا تو بشرا بی بی نے مداخلت کرتے ہوئے اس جانگیر ترین کی جو نائلی ختم ہونی تھی ریویو پٹیشن کی صورت میں اس کو بھی مسترد کروا دیا سپریم کورڈ آف پاکستان سے لیکن اب عمران خان کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ تحریک انصاف وہ خود نہیں چلا سکتے ہیں لہٰذا انہیں جانگیر ترین کی ضرورت ہے ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں تحریک انصاف کے کہ جانگیر ترین سے یہ جو رابطہ ہوا ہے حالی دنوں میں وہ ایک سال کے بعد ہوا ہے اس سے قبل فروری دوہزار بائیس میں یہ رابطہ ہوا تھا اس وقت جب پی ڈی ایم کی جماعتیں اس وقت کی اپوزیشن ایک عدم اعتماد کی تحریک لا رہی تھی قومی اسیملی میں اس وقت جانگیر ترین کا جو گروپ تھا وہ بہت فال تھا بہت مترک تھا اور اس وقت فروری دوہزار بائیس میں امران خان نے جانگیر ترین سے رابطہ کیا تھا ان کی مزاج پرسی کی تھی ان کی طبیعت دریاف کی تھی اور ان سے درخواست کی تھی کہ وہ عدم اعتماد کی جو تحریک ہے اس میں اپنا کردار ادا نہ کریں وہ جو اجلاس ہو رہے تھے جیکیٹی گروپ کے جانگیر ترین گروپ کے اس نے امران خان کو بہت پریشان کیا ہوا تھا لیکن اس وقت بھی جو امران خان نے جانگیر ترین اور ان کے خاندان کے ساتھ کیا تھا وہ جانگیر ترین بلا نہیں پائے تھے اور ذرائع دعویٰ کرتے ہیں اس وقت جانگیر ترین امران خان کے جو ہے وہ رابطہ کرنے کے بعد لندن چلے گئے تھے وہاں پر اپنے علاج کے سلسلے میں اور جب تک امران خان کا بوریہ بستر گول نہیں ہوا وہ عدم اعتماد کی تحریک اپریل دوہزار بائیس میں کامیاب نہیں ہوئی اس سے پہلے جانگیر ترین بلک واپس نہیں آئے تھے پنجاب میں بھی جانگیر ترین کا گروپ تھا اس نے اہم کردار ادا کیا تھا بقاعدہ لندن میں نواز شریف صاحب سے جانگیر ترین کی ملاقاتیں ہوئی تھیں وہاں پر معاملات کو تیہ کیا گیا تھا اور پھر پنجاب میں جو عدم اعتماد کی تحریک آئی تھی جو معاملات ہوئے تھے جب حمزہ شہباز کو وزیرالہ بنایا گیا تھا اس میں جانگیر ترین اور ان کے گروپ نے اہم اور قلیدی کردار ادا کیا تھا اب یہ انکشافات بھی سامنے آئے اور چودری نے جو انٹرویو دیا اس کے بعد کہ جانگیر ترین کو تحریک انصاف سے نکلوانے میں بشرا بی بی نے اہم کردار ادا کیا تھا بقاعدہ جانگیر ترین سے بشرا بی بی کا یہ شکوا تھا کہ جانگیر ترین انہیں نجی محفلیوں میں جادو گرنی کہا کرتے تھے اور ایک موقع پر بقاعدہ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی جانگیر ترین کے سامنے آئی اور انہیں کہا کہ دیکھو میں جو جادو گرنی نہیں ہوں لیکن جانگی ترین کو احساس ہو گیا تھا کہ اب وہ تحریک انصاف میں زیادہ عرصے نہیں رہ سکتے کیونکہ امران خان بشرا بی بی کے زیر اثر تھے بقاعدہ جو بھی بڑے فیصلے ہوتے تھے چاہے وہ سیاسی معاملات ہوں پارٹی کے معاملات ہوں وہ بشرا بی بی کیا کرتی تھی اور انہی کے فیصلوں پر امران خان عمل درامت کیا کرتے تھے لہٰذا جو جانگی ترین کا پتہ تھا وہ تحریک انصاف سے صاف کر دیا گیا لیکن اب امران خان جہاں اپنے پرانے ساتھیوں سے رابطے کر رہے ہیں اپنی بچت کے لیے کیونکہ پنجاب میں امران خان بری طرح پھس چکے ہیں جو پرویز علائی ہے ان پر بروسہ نہیں کیا جا سکتا پرویز علائی نے اپنے رنگ دکھانا شروع کر دی ہیں اور اب یہاں تک پرویز علائی نے کہا دیا ہے کہ جو اعتماد کا ووٹ لینا ہے یہ کسی صورت نہیں لیا جا سکتا کیونکہ امران خان بچین ہے کہ جل سے جل اعتماد کا ووٹ لے کر پنجاب اسمبلی کو تحلیل کر دیا جائے لیکن پرویز علائی اس سے مکر گئے ہیں کیونکہ اب ذرا یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ پنجاب میں بڑی بغاوت ہو چکی ہے تحریک انصاف کے اپنے لوگ تحریک انصاف اور جو پرویز علائی ہیں انہیں ووٹ دینے کو تیار نہیں ہے پرویز علائی جو اعتماد کا ووٹ لینا چاہتے ہیں ان کا جو نمبر گیم ہے وہ بری طرح فلوپ ہو چکا ہے تمام جتنے بھی ارکان جن کی حمایت پرویز علائی کو حاصل تھی وہ ادھر ادھر ہو چکے ہیں اور وہ جو حمایتی لوگ تھے دعویٰ کیا جا رہا تھا تقریبا تحریک انصاف کے ایک سو ستتر ارکان اور دس کاف لیگ کے ارکان کی حمایت پرویز علائی کو حاصل ہے لیکن اب وہ نمبر گیم بری طرح تتر بتر ہو چکا ہے لہٰذا جو جانگی ترین ہے انہوں نے لال جنڈی دکھا دی ہے ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں یہ جو رابطہ ہوا تھا دو ہفتے پہلے ہوا تھا جانگی ترین نے صاف عمران خان سے انکار کرتے ہوئے اپنی ایک شرط رکھ دی ہے کہ اگر یہ منظور ہے اگر آپ کو منظور ہے کہ میں تحریک انصاف میں واپس آؤں فال کردار ادا کروں تو جو تحریک انصاف ہے شاہد ترین کے مطابق عمران خان کو انہیں اپنے پرانے کارکنوں کے حوالے کرنی ہوگی تمام جو بھی معاملات ہیں پارٹی کو چلانے کے وہ انہیں سوپنے ہوں گے جب تک پارٹی بند گلی سے باہر نہیں نکل جاتی کیونکہ اب جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے ساتھ جو معاملات ہیں مران خان ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کو خراب کر رہے ہیں بقاعدہ وہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ پہ سابقہ اسٹیبلشمنٹ پہ ہر پریس کانفرنس پہ الزمات لگا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ دوسری جانب جہاں وہ الزمات لگا رہے ہیں جو جنرل آسمونیر ہے ان سے رابطہ کیا گیا ہے بقاعدہ ملاقات کی خواہش اظہار کی گئی ہے جس میں جو دعویٰ کیا جا رہا ہے ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان چاہتے ہیں کہ وہ اپنی وضاعتیں دیں جو جنرل آسمونیر کے ساتھ ان کا ماضی رہا ہے جس طرح انہیں دوہزار اٹھارہ اکتوبر میں آئیس آئی بطور آئیس آئی جو انہیں تائنات کیا گیا تھا اس کے بعد انہیں آٹھ مہینوں میں رخصت کر دیا گیا تھا جنرل آسمونیر کو اس بات پر کہ انہوں نے کرپشن کی نشاندہی کی تھی اور بتایا تھا کہ بشرا بی بی کس طرح مال بنا رہی ہیں اب وہ جو شکوے شکایات تھے عمران خان چاہتے ہیں کہ ان کو دور کیا جائے بیٹھ کے جو معاملات ہیں ان کو تیہ کیا جائے اس حوالے سے جو صدر عارف علوی ہیں انہوں نے جنرل کمر جاوید باجوا سے خفیہ ملاقاتوں میں اپنا فعل کردار ادا کیا تھا بقاعدہ ایوان صدر میں وہ ملاقاتیں ہوئی تھی لیکن اس کے بعد جو جنرل کمر جاوید باجوا کا عمران خان نے حال کیا جو وہ ان پر الزمات لگاتے ہیں میر جعفر میر سادک جانور نیوٹل جو کچھ جنرل باجوا کے حوالے سے عمران خان نے کہا وہ اب پوری قوم کے سامنے ہیں لہٰذا اب جنرل آسمونیر نے رابطہ کیا وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سے اور انہیں بتایا کہ ان کو کہا جا رہا ہے صدر پاکستان کی جانب سے کہ عمران خان جنرل آسمونیر آرمی چیف سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور اپنے معاملات کو تیہ کرتے ہوئے اپنی وزاعتیں پیش کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے یہ جو رابطے ہوئے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جنرل آسمونیر سعودی عرب جگہے اس سے پہلے یہ رابطے کیے گئے تھے اب جو آسمونیر صاحب ہے وہ سعودی عرب سے جب واپس آئیں گے ان کا ایک ملاقات کہا جا رہا ہے ہوگی وزیر اعظم پاکستان سے شہباز شریف سے اس میں یہ تیہ کیا جائے گا کہ انہوں نے عمران خان سے یہ ملاقات کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے لیکن ماضی کا ٹریک ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ جب جب عمران خان نے کسی کی بھی منت تلے کی ہیں اور خفیہ ملاقاتیں کی ہیں کیونکہ جو موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی ہے وہ یہ کہہ چکے ہیں اپنی پریس کانفرنس میں کہ عمران خان نے بقاعدہ خوفیہ ملاقاتوں میں جنرل کمر جاوید باجوا کو ایکسٹینشن کی آفر کی تھی تاہیات ایکسٹینشن کی آفر کی تھی لیکن پھر وہ رات کی تاریخیں میں ملاقاتیں کر کے جلسوں میں دن کے روشنی میں جلسوں میں جنرل کمر جاوید باجوا کو میت جعفر میت صادق کہا کرتے تھے اور فوج پر الزمات لگایا کرتے تھے ان کی حکومت کو نکالنے میں اس نے اہم کردار ادا کیا ہے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بلکل نہیں چاہتی کتہ ہی نہیں چاہتی کہ پنجاب حکومت کو توڑا جائے پنجاب میں جو پروے زلائی ہیں ان کو ہٹایا جائے اسی لیے پروے زلائی نے رابطے کیے تھے پنڈی اور آپارہ سے وہاں پر ملاقاتیں کی تھی اور انہیں پیغام دیا گیا تھا کہ پنجاب میں جو ابھی سٹیٹس کو ہے ابھی سیٹ اپ ہے اس کو جو ہے وہ ڈسٹرپ نہیں کیا جائے گا پروے زلائی وزیرالہ ہی رہیں گے لیکن عمران خان اب پنجاب اور وفاق میں بن گلی میں پھرس چکے ہیں سیاسی طور پر بقاعدہ جو جانگیر ترین نے آفر کی شرط رکھی اس کے بعد وہ جو تحریک انصاف کا ذریعہ تھا اس کا کہنا تھا کہ جو جانگیر ترین ہے وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان بہدر شاہ زفر بن جائیں جس طرح مغل خاندان کے آخری دور میں آخری ایام میں اور جو بادو شاہ زفر تھے وہ دیکھتے رہ گئے تھے اور اس کے بعد مغل سلطلن کا زوال ہو گیا تھا لہٰذا تحریک انصاف کے اس ذریعے کے مطابق جانگیر ترین اس خواہش کا اظہار کر رہے ہیں جبکہ دوسری جانب جو عمران خان ہے ان پر جو محورہ اور مثال جو ہے وہ لاغو ہو رہی ہے وہ تنکے کو جو ہے وہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کے مزداک ہے کہ عمران خان اب تنکے کی تلاش میں ہے کہ وہ جس طرح ڈوب رہے ہیں سیاسی طور پر ڈوب رہے ہیں ان کی کشتی ڈوب رہی ہے انہیں کوئی تنکے کا سہارا میسر آ جائے دیکھنا ہے اس حوالے سے آنے والے دنوں میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے سارے معاملات سے ہم آپ دوستوں کو باخبر رکھیں گے ابھی تک آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا سیاسی تو معاملات میں دلچسپ ہی رکھتے ہیں باخبر رہنا چاہتے ہیں اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجے بیل آئیکن کا بٹن لازمی کلک کیجے فیس بوک کو دیکھنے والے دوست ہمارے پیج کو لائک کیجے فالو کیجے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیجے اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجے اپنا خیال رکھے گا پاکستان زندہ بار